ثم السلاة والسلام والتحیت والاکرام على سیدنا ومولانا ابل قاسم المصطفى محمد وعلى اہل البيت التیبین الطاہرین المعثومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اداعہم اجمعین من الاولین والاخرین یا رب العالمین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی فی محکم کتابه المجید فآعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفا آدما ونوحا وآل ابراہیما وآل عمران علی العالمین سلوات پڑھیں محمد وآل 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 اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جانا بروح کی حفاظت کے لیے جنہوں نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے اور اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند سلوات انعیت فرمائیں ازان محترم سلسل گفتگو کی آج پانچ بھی نشست ہے اور موضوع جو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ افضلیت احل بیت ہے کل گفتگو اس موڑ تک پہنچی تھی کہ جو قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا فَاتَّبِعُونِ رَسُولُ اللَّهِ کی اتباہ کرنی پڑے گی ان کی پیروی کرنی پڑے گی اور اگر تم رسول کی پیروی کرتے ہو تو پھر اس کا عجر اس کا ثواب اس کے بدلے میں جو تمہیں ملے گا وہ یہ ہے کہ پھر تمہیں دعویٰ نہیں کرنا پڑے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو بلکہ پھر محبت دو طرفہ ہو جائے گی یعنی تم اللہ سے محبت کرو گے اور اللہ تم سے محبت کرے گا کل میں نے عرص کیا تھا کہ عام طور پر کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن دوسری طرف سے اس دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرنا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ بہت سخت ہے کیونکہ اس کے لیے وہ زبان چاہیے جس زبان سے اللہ گفتگو کرتا ہے اور وہ زبان کس کی ہے وہ زبان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے آپ تک میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے کیونکہ مجھے آج لگ رہا ہے کہ فضا میں آوازیں زیادہ ہیں کل کی نسبت تو آپ تک آواز صحیح پہنچ رہی ہے میری ضروری ہے کہ رسول کی اتباہ کی جائے اتباہ رسول میں ہی مسلمانوں کی ہر مشکل کا حل ہے اگر رسول کی اتباہ نہیں کریں گے تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم کیوں پوری دنیا پر تسلط قائم نہیں کر پا رہے یا ہم کیوں دنیا میں صاحبان عزت شمار نہیں ہو رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک سلوات بھجی محمد والے محمد پہ اللہ ٹھیک ہو گیا ایک اور زحمت فرما لیں سلوات و نایت فرما دیجئے آپ لوگ بڑی زحمت کر کے آتے ہیں یقیناں گھر سے اپنا آرام چھوڑ کر اس گرمی میں یہاں آتے ہیں محول میں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ذکر اہل بیعت کیا جائے ایسا ہی ہے نا تو آپ سے گزارش ہے کہ کچھ دیر کے لیے جو فضا میں آوازیں ان کو بھول کر فقط توجہ ذکر اہل بیعت پہ رکھ رہی ہیں ساتھ دیں گے میرا ایک سلوات نایت فرمائیں تو مسلمانوں کی ہر مشکل کا حل کدر ہے اتباع رسول میں اور اگر ہمیں اس کائنات میں کوئی سب سے زیادہ متیع رسول دکھائی دیتا ہے تو وہ میرے مولا علی ابن عبی طالب کی ذات ہے ان سے بڑھ کر کوئی متیع رسالت نہ ہوا ہے نہ ہوگا کیوں جب کوئی کسی کا نفس ہو جائے توجہ نہیں فرمائی حضرت نے اگر کوئی کسی کا نفس ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا اس کی امپیرنی کر ہی نہیں سکتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ ایک دن ممبر پر تشریف فرما تھے غالباً خدبہ ارشاد فرما رہے تھے یہ ہمارے برادران اہل سنت کی کتاب کی روایت ہے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ بتائیے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو جو ہے آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں رسول نے کوئی نام لیا اس نے کہا وہ بیٹھ گیا پھر تھوڑی دیر بعد کھڑا ہوا کہا یا رسول اللہ آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں پھر رسول اللہ نے کوئی نام لیا توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے ہیں پھر ایک نام لیا وہ پھر بیٹھ گیا پھر تیسری دفعہ جب کھڑا ہوا تو اس نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں اس نے پوچھا یہ بتائیے علی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں رسول نے مسکرا کر مجمع کی طرف دیکھا اور مسکرا کر دیکھتے کہنے لگے ارے یہ مجھ سے میرے نفس کے بارے میں پوچھ رہا ہے یہ مجھ سے میرے نفس کے بارے میں پوچھ رہا ہے ابھی تک تم نے جن کے ہی بات کی تھی وہ اصحاب ہیں علی میرا نفس ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے رسول سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے اگر میرے اور آپ کے جیسے ہوں نہوں وہ باللہ من ظالے جیسے بعضوں کا خیال ہے تو پھر رسول اپنی ہواے نفسانی کے مطابق محبت کریں گے لیکن اگر رسول اللہ معصوم ہیں عالم ہیں حکیم ہیں عادل ہیں تو پھر اسی سے محبت کریں گے جس سے سب سے زیادہ خدا محبت کرتا ہے رسول کی محبت ان کی اپنی کہاں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آئیے چلیے کل آپ کو ایک حدیث سنائیجی آج ایک اور حدیث سنیے رسول اللہ گھر میں تشریف فرما ہے کہ کسی نے لا کر رسول اللہ کو ایک بھونا ہوا پرندہ دیا کیا دیا جی بھونا ہوا پرندہ دیا وہ لا کر رکھا صحابی رسول کے معروف صحابی انس غلام بھی ہیں رسول کے دروازے پر کھڑا کر دیا کہ دیکھو تم باہر کھڑے رہو اور اندر جا کر کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اعتنی اے اللہ بھیج دے مجھ تک کسے بے احبا خلقتانی الیک اس شخصیت کو جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو یہ رسول کا جملہ سن لیا مجھ تک بھیج دے اس شخص کو جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہو یہ احبا پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے احبا مطلب سب سے زیادہ جو تجھے محبوب ہو اسے میرے پاس بھیج دے دروازے پہ دستک ہوئی انس باہر نکلے تو کیا دیکھا علی ابن ابی طالب ہے کون ہے جی مولا علی آئے ہیں انس کہتے ہیں میں نے کہہ دیا رسول اللہ کسی کام میں مشغول ہیں آپ واپس چلے جائیے آپ واپس چلے جائیے رسول اللہ کچھ دیر بیٹھے دوبارہ ہاتھ اٹھائے پروردگار جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اسے مجھ تک بھیج دے پھر دروازے پہلی آئے انس کہتے ہیں نہیں رسول اللہ مصروف ہیں آپ چلے جائیے جب تیسری دفعہ رسول نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور علی آئے تو اب علی جانتے ہیں میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بلایا گیا ہے نہیں اور جملہ بدلوں میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے مجھے بھیجا گیا ہے علی جانتے ہیں ماجرہ کچھ اور ہے اب کی دفعہ علی نے باوازے بلند خطاب کیا انس سے کہا تم مجھے کیوں نہیں اندر جانے دیتے ہو تو رسول تک جب آواز پہنچی تو کہا اے انس کون ہے کہ علی ابن ابھی طالب ہے کہ اندر کیوں نہیں آنے دیتے کہ آپ نے کہا تھا یا اللہ اسے بھیج جس سے تُو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے میں چاہتا تھا کوئی میرے خاندان کہا جائے توجہ نہیں فرمائی حضرات میں چاہتا تھا کوئی میرے قبیلے کا میرے خاندان کا آجائے یعنی صحابی رسول انس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب جو آئے گا وہ اور ہوگا دیگر افراد اور ہوں گے ایک جملہ کہہ رہا ہوں خدا کہرے پہنچ جائے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ رسول نے طلب کیا نہیں سنا اگر واقعا خدا سے رسول نے کسی کو طلب کیا ہے تو وہ علی ابنہ ابو طالب ہیں کا پروردگار بھیج دے علی آگئے احبا الائی جو سب سے زیادہ تیرے نزدیک محبوب ہو اسے بھیج دے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کوئی ایسے ہی ہو جاتا ہے کلرز کیا تھا نا اب ذرا آئیے پرانے علماء کی طرف چلیں کل تو میں نے ملہ صدرہ اور اس کے فلسفے سے متعلق جو باتیں کی تھی وہ آپ کے سامنے پیش کی اگر پرانے علماء کی طرف چلیں کیا اہل تشیعید کیا اہل سنت شیخ مفید بھی موجود ہیں فخر الدین رازی بھی موجود ہے دونوں سے نقل کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں اللہ کا محبت کرنا ہے شمیعہ جیسے میرا اور آپ کا محبت کرنا ہے علماء قدیم لکھتے ہیں اللہ کا محبت کرنا یہ ہے کہ اللہ زیادہ ثواب دے گا توجہ فرمائے کیا لکھتا ہے اللہ کا کسی سے زیادہ محبت کرنا یعنی کیا یعنی اسے زیادہ ثواب دینا یعنی کیا یعنی اس کے پاس اللہ کی معرفت ہوگی اس معرفت کی وجہ سے شاید عمل مہی ہو جو باقی کر رہے ہیں لیکن اس کا وہ عمل باقی افراد کے نسبت زیادہ ثواب تحفدار پائے گا نہیں بات پہنچ رہی شاید نماز دو رکعت پڑ رہے ہوں سارے لیکن اس کی دو رکعت میں اور اس کی دو رکعت میں دو ہزار منزلوں کا فاصلہ ہو آپ نے یہ سنا ہوگا ایک واقعہ معروف ہے توجہ چاہوں گا ایک استاد کے پاس ایک شاگر پہنچا اور کہنے لگا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کے درس میں آتے آتے روزانہ دیر ہو جاتی ہے تاخیر ہو جاتی لیٹ ہو جاتا ہوں رستے میں پڑتی ہے ایک نہر جسے پار کرنے میں وقت درکار ہوتا ہے کبھی اس پہ کشتی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے کوئی حل کر دیجئے انہوں نے اسے ایک توپی دی کہ جب بھی تم نے یہاں آنا ہو اور تمہیں سواری نہ مل رہی ہو تو اسے پہنو اور اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر چلنا شروع کرو تو تمہارا پیر پانی پٹک جائے گا اور تم پار کر جاؤ گے اس نے چند بار یہ کیا تو بالکل صحیح ہوا وہ پانی پچلتا ہوا گیا اب کچھ عرصے کے بعد اس کو یہ خیال آیا کہ کچھ دیکھوں تو صحیح اس توپی میں ایسا ہے کیا اس میں کون سا ایسا تعوی رکھ ہے اگر پتہ چل جائیں میں بھی لکھ لکھ دیتا رہوں گا اس نے توپی کو چھیرا تو اندر سے ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لی ان کہ یہ کون سی بڑی بات ہے یہ تو میں ہزار دہا پڑھتا ہوں اب توپی کو چھوڑ کر بسم اللہ الرحمن رہیم پڑھ کر آگے بڑا پانی کے اندر جب واپس آیا استاد کے پاس اور آکے کہنے لگا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو استاد نے کہا بسم اللہ وہی ہے لیکن لکھنے والے ہاتھ کا فرق ہے وہی تم لکھو تو اثر نہ ہو وہی میں لکھوں تو اثر ہو تو بلکل ایسے ہی معارفت کے درجات کی وجہ سے عین ممکن ہے عمل ایک ہی ہو رہا ہو لیکن کسی کا کہیں پہنچے کسی کا کہیں نہ پہنچے اگر اب بھی یقین نہیں آتا تو رسول کی وہ حدیث یاد کریں جس میں رسول نے کہا تھا کہ خندق کے دن علی کی ایک دربت سقلین کی عبادت پہ احمل ہو ایک ضربت یہ کوئی سمجھ میں آتی ہے بھر ایک ضربت سقلین کی عبادت پہ احمل کیسے ہو گئی بھئی تلوار تو نہیں معلوم کتنوں نے چلائی ہوں گی ان کے قتل ہونے والے جنہیں انہوں نے قتل کیا وہ بھی کسی حساب میں نہیں اور یہاں ایک ضربت یوم خندق کی سقلین کی عبادت پہ افضل جب امام سرجاد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا آپ کو زین العابدین کہتے ہیں آپ کو تو زین العابدین کہتے ہیں آپ تو عبادت گزاروں کی زینت ہیں آپ سے زیادہ عبادت گزار کون ہو سکتا ہے کہا میرے دادا علی کہا وہ کیسے کہا وہ ایسے کہ میں جتنی بھی عبادت کروں میرے دادا کی ایک ضربت سقلین کی عبادت پہ افضل ہے اور سقلین میں مسجد کی عبادت بھی شامل ہیں اندازہ لگائیے یعنی معرفت کے درجے کی وجہ سے عمل وہ ہی ہے لیکن کیا ہوا نتیجہ بدل گیا سواب بدل گیا علماء قدیم جا لکھ رہے ہیں اللہ کی محبت یعنی جس سے وہ جس قدر محبت کرتا ہے اسے اس قدر عجروں سواب عطا کرتا ہے آپ اندازہ لگائیے پروردگار اگر کہے اے رسول تم میرے حبیب ہو حبیب اللہ کہتے ہیں نا رسول اللہ کو یعنی اللہ رسول سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی اس لیول کا ہے اور باد رسول کون ہیں علی ابن ابی طالب اچھا یہ تو میں نے یہاں کہہ دیا باد رسول توجہ رکھئے گا مشکل یہ کہ جب آپ اس دنیا میں اس مادی جسم کے ساتھ علی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں علی نجف میں مطفون ہیں رسول اللہ مدینہ میں مطفون ہیں لیکن اگر آپ حقیقت محمدیہ کی بات کریں تو وہ سب ایک ہیں کوئی جدہ نہیں ہیں رسول اللہ تشریف فرمائے میری طرف توجہ رہے رسول تشریف فرمائے عجیم مرحلہ ہے ایک ایسی حدیث جو میرے مولا امام حسین نے میدان منہ میں ارشاد فرمائی ہے اپنے بابا سے متعلق فرمایا ایک دن رسول اللہ تشریف فرماتے کہنے لگے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے منزعمہ جس کا یہ خیال ہے کہ وہ مجھ سے تو محبت کرتا ہے لیکن علی سے بغرکتا ہے وہ در حقیقت جھوٹا ہے بات پہنچ رہی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن علی سے بغرکتا وہ جھوٹا ہے لوگوں نے آگے بڑھ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ سے محبت اور ہے علی سے محبت اور ہے کہ نہیں یہاں دوئی نہیں ہیں جس نے علی سے محبت کی ہے جس نے علی سے محبت کی اس نے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی جس نے علی سے بغرکتا اس نے مجھ سے بغرکتا جس نے خدا سے بغرکتا اور جو خدا سے بغرکتے اس کا ٹھکانہ جہان نمہ ہے ایسے ہی نہیں علی اس وقام پر ہیں محب خدا بھی ہیں رسول بھی ہیں محبوب خدا بھی ہیں رسول بھی ہیں اور جب یہاں پہنچے تو کیا مرتبہ ہے علی کا اللہ اکبر دنیا واقعا نہیں سمجھ چکتی ہم علی کو جس قدر سمجھ جائیں یہ ہماری اپنی ناقص عقل کے مطابق ہے مجھے اگر روایات میں کسی شخصیت کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سب سے بڑے درجہ معرفت پہ فائز تھے تو وہ سلمان فارسی ہیں کون ہیں سلمان فارسی وہ وہ احادیث امام علی سے مروی ہیں سلمان کے ذریعے سے جو کسی دوسرے کے لیے ممکن بھی نہیں تھا کہ وہ ان کو سن اس علی کو جانتے ہیں جس علی کو خود علی جانتے ہیں پی cogn آج لگ رہا ہے کہ میں تھک گیا ہوں یا آپ تھک گئے سلمان کے اس علی کو جانتے ہیں جسے خود علی جانتے ہیں سلمان کے اس علی کو جانتے ہیں جسے اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے سلمان کیا اس علی کو جانتے ہیں جسے خدا نے خلق کیا ہے اپنی صفات کی مظہریت کے ساتھ نہیں سلمان بھی جس علی کو جانتے ہیں وہ بھی ان کے اپنے در جو مارفت کے مطابق ہے ورنہ امیر المومنین کی ذات والا صفات کس مقام پہ فائز ہے تصبر سے پرے اور یہی سے بات تیہ ہوتی ہے کل میں نے یہ جملہ زمانہ نرس کیا تھا آج کھول رہا ہوں یہی سے یہ بات تیہ ہوتی ہے جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ علی کا محب ہے لیکن اس کے ساتھ علی کے دشمن کی بھی محبت قدم بھرے در حقیقت وہ محب ہے ہی نہیں واضح بات دو اور دو چار کی طرح ممکن نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے ہم نے کسی بھی سینے میں دو دل نہیں رکھے ممکن نہیں ہے کہ ایک دل سے علی کی محبت دوسرے دل میں علی سے دشمنی رکھنے والے سے محبت یہ میں نہیں کہہ رہا میں نے موجہ جنگے سفین یا نہروان میں سے کسی ایک جنگ میں تشریف کرما تھے ایک شخص آیا آپ پھر کہنے لگا یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں ان سے بھی محبت کرتا ہوں یہ عجیب سیاست ہے آپ سے بھی محبت کرتا ہوں آپ کے مخالفین سے بھی محبت کرتا ہوں جناب امیر نے جواب دیا سمیے گا خدا کی خسم عجیب جواب دیا میرے مولا نے کہ اگر تیرا یہی حال ہے تو تم کانا ہے یعنی تُو ایک آنکھ کا ہے آیت اللہ جوادی آملی اس حدیث کی کیا خوبصورت تشریف فرماتے سنیے گا اللہ اکبر فرماتے ہیں جو امیر المومنین نے یہ کہا کہ تُو ایک آنکھ کا ہے ایک آنکھ سے کانا کیوں کا کہا اس لیے ہے کہ خدا نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں یہ اس لیے دیئے ہے کہ ایک سے ہمارے فضائل دیکھ دوسرے سے ہمارے دشمن کے رضائل اگر صرف ہماری فضائلت کو دیکھ رہا ہے لیکن ہمارے دشمن کی رضیلتوں کو نہیں دیکھ رہا اس کا مطلب ہے تو ایک آنکھ رکھتا ہے دوسری آنکھ نہیں ہیں لیکن سن علی نے کیا کہا لیکن سن تیری یہ حالت زیادہ عرصے برقرار نہیں رہے گی یا تو دونوں آنکھیں کھل جائیں گی یا دونوں آن بھی ہو جائیں گی یہ زیادہ عرصے برقرار نہیں رہنے والی جن سے خدا محبت کرے در حقیقت وہ اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے یہ پولیسی نہ کبھی پہلے ہم نے قبول کی تھی نہ آئندہ کبھی کریں گے کہ جناب ہم سب کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں یہ کونسا اصول ہے یہ کوئی اصول نہیں جہاں آہم البعیت ہیں ہم وہی ہیں کیا کہتے ہیں زیارتِ آشورہ جب پڑھتے ہیں زیارتِ جاوی گبیرہ جب پڑھتے ہیں مولا جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے جس سے آپ کی صلح ہے اس سے میری صلح ہے کیا مطلب ایس کا کہنے کا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں آپ بٹھا دیں گے ہم بیٹھ جائیں گے جہاں آپ کھڑا کر دیں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے یعنی ہماری محبت کا میعار صرف اور صرف اہل البعیت ہیں جو ان کا محب ہے وہ میرا محب ہے جو ان کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے یہ بات بہت واضح ہے اور یہی وہ تقربِ پروردگار ہے جو آپ کو لے کے جائے گا یہی وہ تقربِ پروردگار ہے جو آپ کی منزلوں کو بلند فرمائے گا آگا جوادی عاملی نے ایک اور جو انڈا لکھا ہے اجازت ہے پیش کروں وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف توجہ رکھئے گا اللہ کی طرف پرواز کرنی ہے تو جیسے پرندہ پرواز کرتا ہے تو کتنے پر استعمال کرتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ کسی پرندے کا ایک پر ٹوٹ جائے پرواز کر سکے گا کسی جہاز کا ایک پر ٹوٹ جائے پرواز کر سکے گا نہیں کر سکے گا آگا فرماتے ہیں یہ جو اللہ کی طرف سفر اختیار کیا جاتا ہے تقربِ پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے اس پرواز کے لیے بھی دو پر چاہیے ان دو پروں میں سے ایک کا نام تولہ ہے دوسرے کا نام تولہ ہے ان میں سے ایک کا نام تولہ ہے دوسرے کا نام تبرہ ہے اگر ایک ہے دوسرا نہیں ہے تقربِ پروردگار حاصل نہیں ہو سکتا خدا نے پہلے دن سے ہم سے یہ طلب کیا ہے جو میرے ہیں ان سے محبت رکھنی ہے جو ان کے دشمن ہیں ان سے بغیر رکھنا ہے آپ ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں سنتے آئے ہیں اللہ آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا یہ کام نہ کرو کیوں نہیں کریں بھئی اللہ نراض ہو جائے گا سنائیں بچوں کو یہ کہتے ہیں نہیں کہتے پھر بیٹا یہ کام کرو کیوں کرو اللہ راضی ہوگا اللہ خوش ہوگا اللہ میری طرح کا ہے نعو باللہ کہ جو خوش ہوتا ہے نراض ہوتا ہے یعنی میں نے کسی کے لئے کوئی کام کر دیا تو خوش ہو جائے گا نہیں کیا تو نراض ہو جائے گا جب یہی مسئلہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا معانیل اخبار میں شیخ صدوق علیہ الرحمن نے یہ روایت نقل کی اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا تو صفحہ نمبر انیس پر فرماتے ہیں امام سے پوچھا گیا آقا یہ جو کہا جاتا اللہ راضی ہوا اللہ نراض ہوا تو یہ تو کیفیتیں ہیں کیفیتیں خدا پر نہیں آتی ہیں اگر کیفیتیں آ جائیں تو وہاں تغیر ہے جہاں تغیر آ جائے وہاں تحلیل ہو سکتی ہے ترکیب ہو سکتی ہے اللہ کی ذات میں تحلیل ترکیب تکسر یہ نہیں رہ پاسکتا تو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اللہ کیسے نراض ہوتا ہے اب اس کے پیچھے جو فلسفی بحث وہ اپنی جگہ اس وقت فقط حدیث سن لجیے امام نے کیا فرمایا کہ جب کہا جاتا اللہ راضی ہوتا ہے اللہ نراض ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی طرح راضی یا نراض ہوتا ہے بلکہ اللہ نے کچھ ایسی ہستیاں پیدا کی ہیں جن کی رضا کو اپنی رضا اور جن کی نرازگی کو اپنی نرازگی قرار دیا ہے جس نے انہیں راضی کیا اس نے رم کو راضی کیا جس نے انہیں نراز کیا اس سے رم کو نراز کیا اب ایک جملہ وہ کہہ دوں کہ جو شاید آپ کو اچھا نہ لگے لیکن میں کہوں گا میں کہوں گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبرہ ہمارے لئے کسی ٹیسٹ لینے کا باعث ہے اور ہم اس سے مزے لینا چاہتے ہیں تو معذرت چاہتا ہوں ایسا کچھ بھی نہیں وہ لوگ جو تبرہ کو کانوں کا یا زبان کا چٹھارا یا لطف سمجھتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے یہ کوئی لطف نہیں ہے یہ پروردگار کی طرف سے ہم پہ رکھا گیا واجب ہے اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی ہم نہ کسی کے دل کو دکھانے کے لیے یہ کر رہے ہیں نہ کسی کے دل کو جلانے کے لیے کر رہے ہیں نہ کسی کو پڑھانے کے لیے کر رہے ہیں ہم پر اللہ نے یہ لازم فرمایا ہے اس دن سے جب سے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کیونکہ کلمہ کا آغاز ہی ایک نفی سے ہے اور ایک اس بات سے ہے ضروری ہے اس بات کو سمجھ لیجئے یہ تقرب پروردگار کا ذریعہ ہے کسی کا دل دکھانے کا ذریعہ نہیں ہے پروردگار جو تیرے ہیں محبت کرتے ہیں جو تیرے نہیں ہیں جو تیرے ولی کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں اسی وجہ سے توجہ چاہوں گا گفتگو کو اگلی منحل میں لے کے جا رہا ہوں اسی وجہ سے جب پروردگار آلم کی جانب سے باد رسول بندوبست کرنے کا سلسلہ آگے بڑھا تو اللہ نے باد رسول رسول کی مسنت پر بٹھانے کے لئے اسے ہی چنا جو خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ باد رسول محبت تھا ورنہ نہیں چنتے علی کو نہ ہم نے کسی کی زد میں علی کو رکھا ہے نہ نعوب اللہ رسول اللہ نے علی خدا کی بارگاہ میں محبترین شخصیت ہیں اس لئے رکھا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غدیرِ خم کے میدان میں رسول نے جو اعلان کیا ہے وہ اپنی مرضی سے یا اپنی ثواب دیر پہ کیا تو غلط سمجھتا ہے آئیے آج شیعوں کا عقیدہ سنپلی دیئے غدیرِ خم میں نہ رسول نے علی کو مولا بنایا ہے نہ علی مولا بنے ہیں بنانے والا خدا تھا رسول نے بس دکھایا ہے رسول نے بس دکھایا ہے بنانے والا تو خدا تھا آپ نے شاید رسول کا پورا کلام ہی نہیں سنا رہا آپ نے رسول کی پوری حدیث ہی سمات نہیں فرمائی اور یہ میں اپنے مومنین سے بھی کہہ رہا ہوں خدا رہا توجہ فرمائیں آپ جہاں کہیں بھی بھی منکن تو مولا ہو غہازہ علی ان مولا پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں اس حدیث کو پورا لکھا کیجئے یہ آج آ کر جو لفظ مولا کے معنی میں ٹامک توہیاں ماری جا رہی ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے پوری حدیث ہی بیاد نہیں کی اجازت دیں گے میں کچھ بات کروں اگر آپ احادیث کے مجموعوں کی طرف جائیں آپ جو تھوڑی سی گفتکو درسی ہونے جا رہی ہے میری طرف توجہ رکھے گا اور کوئی ابھی اس لکھ یہاں سے اٹھ کے نہ جائے خدا رہا کیونکہ بات مکمل نہیں ہوگی بیچ میں رہ جائے گی جتنے بھی احادیث کے مجموعیں ہیں ہمارے یہاں اگر آپ ان کی طرف حجود کریں یا علماء حدیث کی طرف حجود کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر حدیث ایک درجے کی نہیں ہے بعض حدیث ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا یہ ضعیف ہیں سنائے لب کیا کہا جاتا ہے ضعیف ہیں بعض کے بارے میں کہا جاتا یہ صحیح ہیں یہ صحیح کون سی حدیث ہوتی ہے یعنی جس کے نقل کرنے والے سارے صادق افراد تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے اچھے افراد تھے اپنا بیج میں مطلب نہیں نکالتے تھے لیکن پھر بھی یہ کیا ہے یہ ایک ہی چینل سے آئی ہے اس کے اسے اسطلاح میں کیا کہتے ہیں جی کیا کہتے ہیں نہیں صحیح حدیث تو کہتے ہیں اسطلاح میں اسے کہتے ہیں خبر احاد یعنی ایک خبر ایک شخص سے نقل ہوئی ہے اس سے اوپر اگر درجہ بڑے اور حدیث اور مستحکم ہونے لگے تو اسے کیا کہتے ہیں جناب یہ حدیث حدیث متواتر ہے یعنی کیا مطلب توجہ چاہتا ہوں جوانوں سے یہ سن لیجئے یہ عام طور پر ممبر سے ڈسکس نہیں ہوتی باتیں یہ حدیث حدیث متواتر ہے یعنی کیا یعنی اس کو نقل کرنے والے صحابیوں سے لے کر تابعین تک تابعین سے لے کر تبا تابعین تک تبا تابعین سے لے کر محدثین تک رابیان تک اتنے زیادہ ہیں کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حدیث جھوٹی ہو توجہ فرمائے حضرات اچھا جو متواتر ہے اس میں بھی دو قسمیں ہیں آج پورا علم حدیث آپ کو دے کے جاؤں گا رکھ سن لیجئے نتیجہ اچھا نکلے گا تھوڑی زحمت فرمائے تب متواتر کی بھی دو قسمیں کہ متواتر کی دو قسمیں کون سی ہیں کہ ایک قسم یہ ہے کہ رابیوں نے رسول سے حدیث سنی سماعت فرمائی لیکن جو رسول کے الفاظ تھے وہ بھول گئے رسول کے الفاظ کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا توجہ ہے یہ کیا ہے جی متواتر کی ایک قسم اس کو کیا کہتے ہیں جی متواتر مفہومی توجہ ہے کیا کہتے ہیں متواتر مفہومی لیکن متواتر حدیث کی ایک قسم وہ ہے جس میں رابیان وہ لفظ بھی نہیں بھولے جو رسول کے تھے بلکہ جو لفظ رسول کی زبان مبارک سے خارج ہوئے تھے بین ہی وہی لفظ ویسے کہ ویسے ہم تک پہنچے یعنی اس حدیث پر ہم سو فیصد مطمئن ہیں کہ یہ لفظ رسول کی زبان سے نکلے ہیں ان لفظوں میں بھی حیر پھیر نہیں ہیں یہاں لفظ بھی رسول کے ہیں مفہوم بھی رسول کا ہے اگر عالم اسلام میں جا کر آپ احادیث کی قطب کی تحقیق شروع کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ متواتر لفظی احادیث اگر سو کے برابر بھی نکل آئے تو بہت بڑا کارنامہ ہے جن کے لفظ بلفظ رسول کے لفظ ہوں یہاں تک آگئے خدا اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے کوئی مانے نہ مانے رسول کی زبان سے نکلے ہوئے کتنے الفاظ ضائع کیے کرتے رہو لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ جب غدیر میں رسول نے کھڑے ہو کر کہا تھا من کنتو مولا ہو فہادا علی مولا یہ حدیث ضعیف نہیں ہے یہ حدیث فقط صحیح نہیں ہے یہ حدیث فقط متواتر مفہومی نہیں ہے یہ حدیث متواتر لفظی ہے ایک سو دس صحابیوں نے نکل کی ہے یہ لفظ بیرسول کی ہے مفہوم بیرسول کا ہے یعنی توجہ ہو میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں رسول جیسی شخصیت کی زبان سے نکلے ہوئے کوئی ایسے الفاظ جس پر اسے یقین کامل ہو کہ یہ رسول کی زبان سے ایسے ہی خارج ہوئے ہیں رکھ کر خدا سے برکت کا تلوگار ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے اپنے گھروں کی دیوار پر من کن تو مولا ہو فہاز آلی المولا لگائے یہ بات سمجھئے گا کہ میں ممبر پہ آ کر آپ کو خوش کرنے کے لئے باتیں کر رہا ہوں نہیں حضور عالم اسلام میں متواتر ترینہ حدیث میں سے حدیث غدیر ہے بہت بڑے عالم دین گزریں اہل سنت کے ابن حزم اپنی کتاب المحلہ میں ایک جملہ لکھتے ہیں انہوں نے اپنے طرح سے ایک تعریف کی ہے اہل تشیع اہل تسنن میں متواتر کی تعریف مختلف ہے ان کی سنیے اہل سنت برادران کی وہ کیا کہتے ہیں ابن حزم کیا کہہ رہا ہے ابن حزم کیا رہا ہے جس حدیث کو پانچ صحابیوں نے نقل کیا ہو کتنے پانچ صحابیوں نے نقل کیا ہو وہ حدیث حدیث متواتر ہے جو پانچ نقل کرنے وہ تو متواتر ہو جس حدیث کو ایک سو دس صحابیوں نے نقل کیا ہو تصور کیجئے وہ کس پائے کے حدیث ہوگی اور حق تو بنتا تھا کہ ایک سو دس کریں اس سے زیادہ کریں کیونکہ یہ رسول کی واحد حدیث ہے جو رسول نے نہ مسجد میں بیٹھ کے کہی ہے نہ گھر میں بیٹھ کے کہی ہے نہ سفر میں کہی ہے بلکہ سامنے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا مجموع تھا وہاں کہی ہے لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اس حدیث میں کوئی مشکل ہے یہ حدیث ضعیف ہے عالم اسلام میں بس ایک ہی شخصیت ہے میں اس کا نام لے کر ممبر کے تقدس کو برباد نہیں کرنا چاہتا وہ اتنا بدبودار شخص ہے صرف اس کے علاوہ کسی نے یہ نہیں کہا حدیث غدیر ضعیف ہے ممکن نہیں ہے حدیث غدیر کو کوئی ضعیف کہے اسی وجہ سے جب دیکھا کہ حضور حدیث تو ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکتا تو کہا چلو لفظ مولا بھی کچھ کر کے دیکھتے ہیں بھئی آپ لوگ تھکے میں ہیں مجھے لگ رہا ہے یا بہت انہماک سے سن رہے ہیں یا میں آپ کی سماد خراشی کا باعث بن رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ کونسی بات ہے بہرحال اب میں آگیا ہوں مجھے برداشت تو آپ کو کرنا ہے یہ حدیث من کنتو مولا حفاظا علی المولا متواتر ترین حدیث ہے میں کہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اتنا مقدمہ میں بانت رہا ہوں کچھ کہنے کے لیے یہ ہے اس حدیث کی سندی بحث اب آتے ہیں دلالت پر سارا زور اسی پر ہے لفظ مولا کے کیا معنی ہے لفظ مولا کے کیا معنی ہے کیونکہ اس پر کوئی بحث نہیں کر سکتا کہ رسول نے نہیں فرمائی ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے لہٰذا اب جب یہ دیکھا گیا تو کہا جی مولا کا معنی دوست مولا کا معنی بھائی مولا کا معنی مددگار ہوا کچھ ایسے کہ دو دو سے ایک ہسٹل میں رہتے تھے ایک اہلِ تشعیر سے تعلق رکھتا تھا اور دوسرا برادران سے تعلق رکھتا تھا یہ لاہور میں پڑھتے تھے ایک کا تعلق اسلام آباد سے تھا دوسرے کا کراچی سے جو لاہور میں پڑھ رہے تھے جو اسلام آباد والا تھا وہ لاہور میں ہی رک گیا جو کراچی والا تھا اسے فون آیا کہ فوراں پہنچو بہت ضروری کام ہے اس نے چھٹی لی اور فوراں نکلا ابھی یہ رستے میں پہنچا تھا آدھے رستے میں پہنچا تھا اس کے اسلام آباد والے دوست نے فون کیا کہا یار تمہارے کام سے بھی زیادہ اہم کام ہے جہاں ہوں واپس آجاؤ واپس آجاؤ ضروری کام ہے وہ واپس آجاؤ وہ گھبر آیا ہوا بتاؤ بھئی کیا ہوگیا یہ سب خیریت ہے کہو بس کوئی بات نہیں ہے بتانا چاہتا تھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اب مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا بولے نا بات پہنچ رہی ہے وہ کیا کرے گا اگر وہ آگے سے یہ کہے کہ بھائی تمہیں ذرا سا خیال نہیں آیا میں اتنا سفر تیہ کر کے جا چکا تھا کسی ضروری کام سے جا رہا تھا تم نے میرے سارے معاملات کو معطل کر کے واپس بلا کر کہا وہ کہ یا تو جو میں پہلے سے جانتا ہوں یا میری نگاہ میں اس کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے تو وہ پلٹ کرے گا کیوں میرے لئے مسئیبت بنائی دیکھئے حضور جو چیز اپنے لئے قابل قبول نہیں سمجھتے اسے کم از کم رسول اللہ کے لئے بھی قابل قبول نہیں سمجھتے آپ اپنے لئے سے قابل قبول نہیں سمجھتے اور رسول کے لئے سمجھ لی کہ رسول نے جو گئے ہوئے تھے انہیں واپس بلایا جو رہ گئے تھے انہیں انتظار کیا صرف اس اعلان کے لئے کہ علی میرا بھائی ہے اور یہ کسے نہیں پتا تھا کہ علی بھائی ہے یہ کسے نہیں پتا تھا کہ علی محب ہے یہ کسی نہیں پتا تھا کہ علی سے دوست تیرکتے ہیں محبت کرتے ہیں یہ کسے نہیں پتا تھا کہ بدر سے لے کر آخری جنگ تک رسول کے ناصر علی ہیں یہ کوئی دھکی چھپی بات تھی اس کے لئے واپس بلایا تھا اسی لئے میں کہہ رہا ہوں حدیث غدیر پوری ناپل کریں جب رسول خطبہ ارشاد فرما چکے یہ حدیث مصند احمد میں انہی الفاظ سے مروی ہے تو رسول نے کہا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا کیا میں تم سے تمہارے نفسوں پہ زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا قالو بلا ان سب نے کہاں بلکل رکھتے ہیں تو اب رسول نے شروع کہاں سے کیا شروع یہاں سے نہیں ہو رہا کہ میں بنتو مولا اگر شروع یہاں سے کریں گے تو مسئلہ مولا کے مہنہ میں ہوگا لیکن شروع وہاں سے کریں جہاں سے رسول نے کیا رسول نے کہا اللہ مولائی اللہ میرا مولا ہے وعنی مولا المومنین اور میں مومنین کا مولا ہاں فا ملتو مولا فا مالا ہافرٰ Admال irmولا رسول نے تو پہلے جملوں میں بتا دیا مولا کے کیا مانا ہے اللہ مولائی اللہ میرا مولا ہے وہ جو افراد اس دفعہ تو ٹرینڈ چلا لیا نا لوگوں نے بائیکارڈ غدیر کا ہے علم نہیں ہے کیوں اور ایک دوسرا ٹرینڈ بھی چل رہا تھا کیا مولا کا مانا دوست ہوتا ہے یہ بھی چل رہا تھا توجہ ہے ادرات کی اوہ بھائی ہم نے تم سے پوچھائے کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بس من دھن تو مولا فہازن مولو کو ایسے ہی پڑھ دو یہ پڑھنا بھی گوارہ نہیں کرتے کیونکہ جانتے ہیں جب بھی لفظ مولا آئے گا جتنا زور لگا لیں بل آخر دماغ ادھری جائے گا دماغ ادھری جائے گا کیونکہ انسان جو عقل مند ہو وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی سی بات کے لئے اتنا بڑا مجمع لگا لیا جائے بھئی کیوں لگائیں اتنا بڑا مجمع ایک چھوٹی سی بات یہ میرا بھائی ہے جو میرا دوست ہے اس کا یہ دوست ہے نہیں اسی لئے میں نے پہلے جملہ کا تھا جس کی سازی زحمت دیا ہے وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قدیر میں مولا رسول نے بنایا ہے وہ یہ مانا کر سکتے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ دوست ہے لیکن جن کا یہ ماننا ہے کہ مولا تو بنایا تھا اللہ نے توجہ ہے جن کا یہ ماننا ہے کہ مولا تو بنایا تھا اللہ نے تو پھر وہاں تو بات واضح ہے آپ سے میں سوال کروں مولا کون ہے کون ہے مولا ہیں جی بول دیجئے کوئی مسلم ہیں نہیں مولا یہ تو مانا بتا رہا ہے میں مزداف کی بات کر رہا ہوں مولا کون ہے کوئی مولا نہیں ہے سوائے اللہ کے ہے ہی نہیں ہوئی نہیں سکتا بھئی مجھ پر مجھ سے زیادہ حق کے تصرف وہ رکھ سکتا ہے جو میرا خالق ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا حق نہیں ہے کسی کو کہ مجھ پر مجھ سے زیادہ حق کا تصرف رکھے جب میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے تو میں نے اللہ کو حق دیا ہے کہ وہ مجھ پہ حق کے تصرف رکھے اللہ کے سوا کوئی مولا ہو ہی نہیں سکتا جو بھی اللہ کے سوا مولا بنے یا بنائے وہ باطل ہے وہ مولا نہیں ہے وہ تاغوت ہے لیکن جب اللہ کو مولا مان لیا تو پھر جسے اللہ مولا بنائے گا بس وہ مولا بس وہ مولا جسے اللہ مولا بنائے آج آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے لیکن بعض جبوں سے یہ سننے میں آ رہی ہیں چیزیں کانوں تک پہنچ رہی ہیں کہ رسول کیا حضور کیا فرق پڑتا ہے اگر رسول نے کہا من کنتو مولا فہازہ علی مولا تو علی مولا ہے تو کیا باقی بھی بہت سے مولا ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں وہ آپ کا بنایا ہوا ہو سکتا ہے حضور رسول کا دکھایا ہوا اور خدا کا بنایا ہوا نہیں ہو سکتا اور آپ دیکھئے میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے پہنچا ہوں آپ تک کتنے فضائل ہیں علی کے جو لوگوں نے چوری کیے لخب امیر المومنین چوری ہو گیا امیر المومنین کے دیگر فضائل گھڑ گھڑ کے حدیثیں دوسروں کے حصے میں ڈالی گئیں حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اس پر میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ اس پر بھی آؤ زمیمہ سماعت فرما چکے ہوں گے بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے ہر جگہ جہاں علی کی فضیلت دیکھی وہاں کوئی نہ کوئی ٹامک کوئی ماری اور مارنے کی کوشش کی گئی لیکن اللہ نے کہا میں اپنے وجود کا اظہار کروں گا ان کی آنکھوں پہ پٹی بند گئی کوئی یہ نہ گھڑ سکا من کن جو مولا ہو فہاد فلا مولا نہیں گھڑ سکا سلوات بھی ورنہ حدیث گھڑنے کی جو تکسالی فیکٹری لگی تھی ان میں کیا نہیں ہوا میں نے ایک نمونہ غالبا دوسری مجلس میں پیش کیا تھا کہ جو آیت علی کے بارے میں تھی وہ کس کے بارے میں لگ دی ابن ملجم کے بارے میں کیا 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 گیا تاریخ میں لیکن عجیب ہے خدا کی کرنی خدا جانتا یہ حدیث نہیں ہلا سکتے تم بڑی مشکل تھی یہ حدیث حضم ہونا آج تک بھی نہیں ہو رہی وہ کیا کہا تھا شاعر نے جب رسول پر آیت اتری یا ایوہر رسول بلغ مَا اُوْوِلَا اِلَيْكَ مِرْ رَبِّكْ وَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ آپ جانتے ہیں پورے قرآن مجید میں لفظ بلغ بس اسی مقام پہ آیا اور کئی نہیں آیا پورے قرآن میں لفظ بلغ یہیں ہے اور پورے قرآن نہیں بلغ کا کیا مطلب ہے پہنچا دو یہی ترجمہ کرتے ہیں آپ کو بتائیں ابلاغ بھی اسی سے ہے تبلیغ بھی اسی سے ہے ابلاغ تبلیغ یہ سارے لفظ جس روٹ ورڈ سے نکلے ہیں وہ بلغ ہی ہے بے لان غین اگر آپ اس کا ترجمہ اچھے انداز میں کرنا چاہیں تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا اے رسول تبلیغ کر دو اے رسول تبلیغ کر دو اور پورے قرآن میں لفظ تبلیغ کتنی دفعہ آیا جی اسی مقام پہ اور کئی نہیں ہے بل کئی نہیں ہے رسول کو اور حکم بھی مزمن یا تاہہ یا یاسین آج سرکاری اعلان ہونا ہے عہدہ بھی سرکاری ہوگا پورے قرآن میں یا ایو رسول کہہ خدا نے رسول کو بس دو مقامات پر مخاطب کیا ہے جن میں سے ایک ہی ہے اے رسول تبلیغ کر دو غدیر میں کس چیز کی تبلیغ ہوئی علی جانشینی کی اب جتنے بھی افراد یہ جانتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ تبلیغ کریں اگر قرآن کی زبان میں مبلغ بننے کا شوق ہے اور تبلیغ کرنے کا شوق ہے تو غدیر سے ہٹ کے اگر کی تو قرآن کی نگاہ میں کوئی تبلیغ نہیں پہنچائی یہ رسول نے پہنچایا اور رسول نے کہا پروردگار یہ تو تازہ ہوں ہیں سارے کیا ہوگا کہا پریشان اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اللہ نے کیا کہا میں محفوظ رکھوں گا شاعر نے کہ خدا نے رسول سے کہا میں جانتا ہوں کئی دلوں میں یہ سنتے ہی انتشار ہوگا گرمی زیادہ لگ رہا مجھے آواز آرہی ہے میں جان میں جانتا ہوں کئی دلوں میں یہ سنتے ہی انتشار ہوگا جگر میں شدت سے درد اٹھے گا نظر میں گرد و غبار ہوگا میں جانتا ہوں کئی دلوں میں یہ سنتے ہی انتشار ہوگا جگر میں شدت سے درد اٹھے گا نظر میں گرد و غبار ہوگا مگر نہ کچھ ان کا بس چلے گا نہ مطلقا اختیار ہوگا جو شک کریں گے شکی بنیں گے انہی میں تو بے شمار ہوگا آیا بنایا خدا نے ہمارا پہلا اور آخری معاملہ یہ منصوص من اللہ ہم ایسے کو مانتے ہی نہیں جسے خدا نے نہ بنایا ہمیں اس سے کہہ لینا دینا لیکن اب وقت بھی ہو گیا اور موضوع باقی ہے اس حدیث پر آخر جملہ اور آپ کی ذہمت تمام رسول نے کیا کہا جس جس کا کیا کہا میں مولا اس اس کا رسول کس کس کے مولا ہیں سوال ہے کس کس کے مولا ہیں ماں سواللہ جو کچھ بھی ہے اس کے رسول مولا ایسا یہ یعنی واحد ذات ہے رسول کی جو اللہ کی تابع تو ہے لیکن اس کے علاوہ کسی دوسرے کی تابع نہیں ہے یعنی رسول سب کے مولا اب اگر یا اللہ خیر یہ کل والا معاملہ نہ ہو جائے ایک سلوات نا اس فرمائے محمد وال محمد پر اگر آدم سے لے کر آج تک تمام افراد کو ایک علاقے میں کسی جگہ پہ اکھٹا کر لیں سمجھ لیں میدان حاش رہ سب اکھٹے ہو جائیں اور وہاں جمرائیل امین آواز دیں کہ سب اکھٹے ہو تم سے ایک سوال پوچھنا ہے اور سب کہیں کوئی شک و شبہ نہیں کوئی مانے نہ مانے یا الگ بات ہے سب کا مولا اس کے بعد اگر کھڑے ہو کر کہیں یہ بتاؤ کہ رسول کس کس کے مولا ہیں تو کون کہے گا کہ میرے ہیں سب کہیں معلوم آدم بھی کہیں رسول میرے مولا ہیں نوح بھی کہیں رسول میرے مولا ہیں ابراہیم اسمائل میرے مولا اسحاق میرے مولا یوسف میرے مولا شیس میرے حضرت عیسی میرے مولا حرون میرے مولا جتنے انبیائیں میرے مولا جتنے اوسیہ میرے مولا جتنے اولیاء جب یہ سب کہہ چکیں گے مولا ہیں تو اس کے بعد جب رہی اس اگر رسول آدم کے مولا ہے تو علی بھی آدم کے مولا ہے اگر رسول نو کے مولا ہے تو علی بھی ہے اگر ابراہیم کہیں تو علی بھی ہے اگر یوسف کہیں تو علی بھی ہے عیسیٰ اور موسیٰ کہیں تو علی بھی ہے یعنی کائنات میں بس ایک رسول ہے اور ایک اللہ جس کے مولا جس کے علی جیسے مولا کے بھی مولا ہیں باقی سب کے ویسے ہی علی مولا ہیں جیسے اللہ مولا ہے جیسے رسول مولا ہے مولا اغل ہوگا یا مولا کے تابے اگر کوئی ہم سے آ کے پوچھے کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے آئمہ علی ماں سوار رسول ہر ایک نبی سے افضل ہیں یہ ہم نے کب کہا ہے یہ تو رسول نے کہا ہے من کن تو مولا ہو جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کے علی مولا ہوں غدیر میں ہوا ہی یہ ہے کہ مولا نے مولا کے کہنے پہ مولا کو مولا بنایا ہے توجہ فرمائی ہے غدیر میں کیا ہوا ہے مولا نے مولا کے کہنے پہ مولا کو مولا بنایا ہے اور کسی کو حق نہیں ہے کہ جو مولا نہ ہو تو وہ کسی کو مولا بنایا ہے خدا کا شکر ادا کریں آپ غدیر سے وابستہ ہیں خدا کی قسم یہ غدیر وہ مقام ہے جس سے کائنات کی ہدایت وابستہ ہے اگر اس مقام سے ہٹ گئی امت جو کہ ہٹی یہ آج ساری مصیفتیں اس فضل سے چھیل رہی ہے اگر غدیر نہ بھولائی جاتی تو کربلا میں حسین کا بھرا گھر نہ لٹتا نہ لٹتا حسین کا گھر نہ لٹتی رسول ذاتیاں آج مجھے حکم دیا گیا ہے ان بچوں کا تذکرہ کروں جن کے جاتے ہی زینب کی نسل تو ختم ہو گئی جیسے زینب نے اپنی زبان حال سے یہ کہا ہو کہ اے میرے بھائی حسین میں اپنی نسل تیری نسل پہ وار دوں گی اب قیامت تک تیری نسل ہوگی میری رہے نہ رہے کہتے ہیں کہ جب مدینہ سے چلنے لگے تو یہ دونوں شہزادے ساتھ کر دیئے عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا لیتی جاؤ ان کو کبھی مشکل وقت آ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے اور ایک کو میری طرف سے نسار کر دینا کربلا پہنچے پانی بند ہوا نو محرم آئی تیہ ہو گیا کل آشور کے دن آل رسول کو قتل کرنا ہے جب شب آشور آئی تو امام حسین ایک کے خیمے میں جا رہے تھے دیکھ رہے تھے کیا حالات ہیں شب آشور میں یہ عجیب مرحلہ ہے جب بھی کسی ماں کے خیمے کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بچے جو ہیں وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماں نصیحتیں کر رہی ہے ایک کڑیل جوان اپنی ماں کے آگوش میں سر رکھے بیٹھا ہے اور ایک مرتبہ ماں اس سے کہہ رہی ہے بیٹا کل تیرے بابا پہ بڑا سخت وقت ہے دیکھو مجھے اپنی دادی زہرہ کے سامنے سرخرو کر دینا آگے بڑے دیکھا ایک خاتون ہے اس کے سامنے تیرہ سال کا نوجوان لڑکا بیٹھا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہہ رہی ہے بیٹا دیکھ کل تیرے امو پہ بڑا سخت وقت ہے اگر ذرا سی بھی لغزش ہو گئی نا تو کہنے والے یہ کہیں گے کہ ہاں باپ گزر گیا تھا ماں سے تربیت میں کمی رہ گئی میری لاج رکھ لینا پھر آگے بڑے دیکھا ایک خیمہ ہے اس کے اندر ایک تازہ شادی شدہ دولہ اپنی دولہن کے ساتھ بیٹھا ہے اور ماں کہہ رہی ہے اے وہب اگر کل مجھے فاطمہ کے سامنے تم نے رسوہ کرا دیا تو پھر مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا ایک خیمے سے گزرتے جا رہے تھے اب ایک خیمے میں آئے اس کا محول یک سر بدلہ ہوا تھا جتنے خیمے تھے ماں بچوں کو نصیحتیں کر رہی تھی ماں بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی اس خیمے کا محول بدلہ ہوا ہے دو بچے سر جھٹائے بیٹھے ہیں اور ماں کہہ رہی ہے اگر کل تم سے پہلے علی اکبر میں جار میں چلے گئے یہ جملے سنیں بچے ہاتھ جوڑے کھڑیں اماں ہم جانے کو تیار ہیں ماموس کی جازت دلوا دیجئے گا صبح آشور آئی اصحابِ حسین نے رستہ روک لیا ہے اہلِ بیعت کا کہا جب تک ہم زندہ ہیں یہ کیسے جا سکتے ہیں کہا جب تک ہم زندہ ہیں رسول کے گھر سے کوئی نہیں جائے گا اصحاب جا رہے ہیں زہر کے نزیق کا کوئی وقت تھا جب ایک مرتبہ جنابِ زینب نے حضرتِ فضہ سے کہا امہ فضہ ذرا درِ خیمہ سے پردہ ہٹائیے میں ذرا سامنے کا منظر دیکھنا چاہتی ہوں پردہ ہٹا تو کیا دیکھا دونوں شہزادے سامنے سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں جیسے ہی دیکھا کہا امہ فضہ تھا ان دونوں کو بلا کر تو لادا بچے آئے سر جھکے ہوئے کہا آنو محمد یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں ابھی تک زندہ ہو کہا امہ مامو اجازت نہیں دے رہے کئی دفعہ گئے ہیں آگے سے کہہ دیتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو تم میری بہن کے گھر کی رونہ کھو تمہیں کیسے اجازت دے دوں اچھا یہ مام لگ امہ فضہ جاؤ ماں جائے کو بلا داؤ حسین آئے زینب نے سر جھکا کر تعظیم کی کہا بھئیہ ایک سوال پوچھوں کب ہو دو بہنہ کیا بات ہے کہا کیا زینب اس قابل نہیں ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو سکے کہا بہن یہ کیا بات کر رہی ہو کہا میں آپ سے التجا کرتی ہوں میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دے دو اب حسین نے نہیں معلوم کیسے اجازت دی لیکن کہتے ہیں کہ جب پہنچے زرہ پہن کر چھوٹی چھوٹی تلوارے لے کر تو اس قدر چھوٹے تھے کہ خود سوار نہیں ہو سکے ایک کو عباس نے سوار کیا دوسرے کو ہوسین سوار ہوئے چلے خیمہ گاہ سے مقتل کی طرف دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے جا رہے ہیں بھائیہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ایک دوسرے کی پشت بناہی کریں گے دیکھو ساتھ رہنا اور اگر ایسا کبھی ہو کہ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں تو زین پر اٹھ اٹھ کے دیکھتے رہنا دھارس بن بھی رہے گی عزدارو یہ کہہ کر جو حملہ کیا تو فوجے سامنے دوڑنے لگیں زینب نے کہا آؤ بی بیو آؤ حیدر کررار کے نواسوں کی جنگ دیکھو جافر تیار کے پوتوں کی جنگ دیکھو لڑتے لڑتے ایک مرتبہ دریہ تک پہنچے زینب نے کہا تھا پانی نہیں بھی نہ ہے چھوٹے کی نگاہ پانی پر پڑی ایک مرتبہ نگاہ تھیر گئی بڑا شہزادہ سمجھا یہ نہ ہو کہ بھائی ہاتھ بڑھاتے پانی کی طرف کہا بھائیہ اممہ کی نصیحت یاد ہے نا اممہ نے کیا کہا تھا کہاں یاد ہے مگر سوچتا ہاں کاش آتے میں مشیزہ لیائے ہوتے تو خیموں میں پانی لے جاتے عزاداروں ابھی شہزادے باتے کر رہے تھے کہ وہاں سے حکم آیا تمہیں پتہ نہیں ہے کس گھڑانے کے بچے ہیں ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرو تیروں کی برسات ہوئی شہزادے ایک دوسرے سے جدا ہوئے زین پر اٹھ اٹھ پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں عجرکم اللہ عزاداروں عجرکم اللہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اچانک سے چاروں طرف سے حملہ ہوا شہزادوں سے زین پر سملہ نہ گیا یہ روایات اور مقاتل کے لکھنے والوں کے جملے ہیں کربلا میں جتنے شہیر تھے جب زمین پر گرتے تھے کہتے تھے اسلام ہمارے کیا باہر دلو یہ اتنے چھوٹے تھے جب گرے تو یہ نہیں کہا گرتے آواز مامو ہم گر گئے مامو ہماری خبر لو ہم گر گئے ایک طرف سے عباس دوڑے دوسری طرف سے حسین دوڑے عراداروں زینب کے بچے کی لاشیں اٹھا لیں دونوں نے اور اب خیمے میں آئے خیمے میں آئے حسین نے لاشیں رکھیں یہ میں نے عراق میں ایک عالم دین کی زبانی سنا لاشیں رکھ دیں اب اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد حسین دونوں لاشوں کے درمیان لیٹ گیا زیادہ دونوں کے درمیان لیٹے اور لیٹنے کے بعد کھڑے ہو کر کبھی اپنا ایک رخصار آن کے گال پر رکھتے ہیں کبھی دوسرے رخصار محمد کے گال سے لگاتے ہیں اسی آسنا میں کہا اے بی بیوں ان کی ماں زینب دکھائی نہیں دے رہی کہا کہا وہ دوسرے خیمے میں ہیں اب نافذہ جاؤ زینب کو تو بلالاو زینب آئیں زینب خاموش کوئی نہیں بولتی کچھ نہیں بولتی بی بیاں بڑھ بڑھ کے کہہ رہی ہیں اے بی بی تیرے بچوں نے بڑھ دا شجاہ دی زینب خاموش اتنے میں ایک بی بی آگے بڑھیں کہنے لگی اے بی بی زینب تمہارا چھوٹا بچہ لگتا ہے زندہ ہے اس کے لب ہل رہے ہیں لگتا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے جاؤ دیکھو کہہ کیا رہا ہے زینب نے اپنا کان لبوں سے لگا رہا تو آواز آ رہی تھی اممہ قسم لے لو ہم نے بانی نہیں پیا اممہ اب تو راضی ہو اب زینب کے قریجے میں ماں کا دل ہے کم تک برداشت کرے ایک مرتبہ بچوں کے سیرے سے لگایا کہے میرے بچوں تم نے فاطمہ کے سامنے مجھے سرکھ رو کر دیا مجھے سرکھ رو کر دیا مجھے سرکھ رو کر دیا مجھے سرکھ رو کر دیا